اور سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کو کرتارپور آمد پر رہداری کمپلیکس کے مختلف حصوں کا معاینا کروایا گیا انٹونیو گوتریس کو سکھ یاتریوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات پر بریفنگ دی گئی معزز مہمان نے بابا گرو نانک کی سمادھی پر پھول چڑھائے اور لنگر خانے میں کھانا بھی کھایا دورہ لاہور کے دوران بادشاہی مسجد کے مختلف حصے دیکھے اور شاہی قلعے کی سیر بھی کی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے دورہ کرتارپور کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی کی امدہ مثال دیکھنے کو ملی مختلف مذاہب کے لوگوں نے اکٹھے کھانا کھایا انٹونیو گوتریس کا اس موقع پر کہنا تھا کرتارپور رہداری پاکستان کی جانب سے بین المذاہب ہم آہنگی کا عملی ثبوت ہے ٹیررزم سے ٹورزم تک پاکستان کا سفر انتہائی متاثر کن ہے فارٹہ سمیت دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں میں ریاست کے ریٹ بحال ہونا اہم سنگے میل ہے دورہ لاہور کے موقع پر سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کا کنٹرگارڈن سکول ڈی ایچے پہنچنے پر بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، کپک، پنجاب اور کشمیر کے ربایتی لباس میں ملبوس بچوں نے استقبال کیا پھول پیش کیے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے بچوں سے بلاقات کی اور بچوں کو پولیوں سے بچاؤ کے کترے پلائے اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر برائے مہاجرین معروف اداکارہ ماہرہ خان نے انتونیو گوتریس سے بلاقات کی انتونیو گوتریس نے ماہرہ خان کی جانب سے مہاجرین کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا دورہ لاہور کے دوران انتونیو گوتریس بعد شاہی مسجد بھی گئے جہاں شاہی مسجد کے خطیب نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کو مسجد کے مختلف حصے دکھائے بعد ازاں انہوں نے شاہی قلعے کی سیر بھی کی